موسیقی السلام علیکم کیا حلوال ہیں سب کے ویلکم ٹو آنیدر ولوگ اور آج سے پاقاعدہ آغاز کو چکا ہے ہمارے یوٹیب چینل کی اس سیزن کا سیزن دو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سیزن دو میں جناب سب سے پہلا جو بیوپاری ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہے یاسر اور انہوں نے جانور پنجاب سے لے کر آئے ہیں اور پنجاب سے جانور لے کر آنے کا مطلب صرف صرف کتنا ہوتا ہے کہ جانور بہت خوبصورت اور بہت حسین ہوتا ہے اور اگر اتنے حسین جانور ہیں تو آج میں سب سے جو سٹارٹنگ کروں گا وہ بڑے جانور سے کریں آپ جو سٹارٹنگ میں جو ہائلائٹس سے وہ دیکھیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگا ہائلائٹس اچھے لگیوں تو آئیں جناب یاسر سے ملاقات کرتے ہیں بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جو ویڈیو ہے وہ ہے بڑے جانوروں کے نام ہمارے ساتھ لے گا تو یہ جناب ہمارے ساتھ یاسر بھئی السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے کہاں سے جانور لے کر آئے ہیں یاسر یہ ہم پنجاب سے لے کر آئے ہیں شیک آن سے اور ہم خود سندھ کے ہیں تقریبا ہر جانور ہم نے ساتھ مہین آٹھ مہین اپنے گھر پر کھڑا کر کے پالا ہوا ہے اچھا گھر کے جانور ہیں تو آئیں پھر دکھائیں آپ نے جانور چلیں جناب یہ ہے بلیک بل جو ہے کیا ریٹ ہے جناب اس کا کتنے دانت کا ہی ہے دو دانت ہے ابھی جوان ہوا ہے چلیں جناب یہ دیکھ لیں بلیک بل اور یہ ساڑے تین ہے فائنل کتنے پر چھوڑیں گے اس کو فائنل دینے والا ہے اس کو ہو سکتے تین یا دو نوے چلیں جی آگے آ جاتے ہیں یہ والا جناب چتکبرہ خوبصورت جانور جو ہے تو یاسر بھائی یہ کیا ہے کتنے کا ہی ہے دانتوں میں چار ہے خوبصورت جانور تو خوبصورت بہت ہے ماشاءاللہ تو یہ فائنل کتنے میں چھوڑیں گے جناب یہ فائنل ہو جائے گا چار اسی تک چار اسی تک اور دانت میں کتنا ہے دانتوں میں چار ہے یاسر بھائی یہ جو پانڈا پرنٹ ہے اس کا کیا قیمت کتنی ہے اس کی اس کی قیمت ہے چار چار لاکھ کا ہے اور کتنے دانت میں یہ دانتوں میں دو ہے دو دانت میں اچھا تو یہ کتنے میں چھوڑیں گے آپ دینے والے اس کے ہو جائیں گے چار چالیس لکھ چار چالیس تک تو مجھے یہاں پہ ایک اور جانور جو ہے وہ بہت خوبصورت جانور نظر آیا آئیں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ بہت پیارا جانور ہے یاسر بھائی اس کے کیا قیمت ہے اس کے قیمت ہے چار چار لاکھ اور یہ خاصا بڑا جانور ہے یقین مانے یہ خاصا میں وائیڈ اینگل میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن یقین مانے خاصا بڑا جانور ہے یہ اور کتنے دانتے ہیں دانتوں میں دو ہے اچھا یہ دو دانتے ہیں جناب اور ماشاءاللہ ٹھیک تھا اچھا پلاوہ ہے یہ بہت خوبصورت پرنٹ کے ساتھ اور بہت پیارا جانور ماشاءاللہ تو کتنے میں چھوڑیں گے جناب یہ یہ چھوڑنے والے ہو جائیں گے تکریباً ساڑھے تین تک ساڑھے تو یاسر بھائی یہ والا مجھے بتائیں گے یہ وائیڈ قسم کا بہت خوبصورت جانور اور کیا یاسر بھائی اس کی کیا پرائز ہے اس کی پرائز ہے پانچ پانچ ہے اور دانت میں کتنا ہے یہ دانتوں میں فریش کیا رہا ہے مطلب کہ ابھی اس نے تیسرا گرائیا چوتھا گرائیا بھی نہیں ہے چوتھا گرائیا بھی نہیں ہے ابھی تک تو فائنلی کتنے میں چھوڑیں گے والا یہ فائنل ہو جائے گا چار تیس تک کا چار تیس تک کا ماشاءاللہ بڑے اچھا تو یاسر بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے پاس آپ نے کہا تھا تھا کہ سب سے کم والا جانور بھی ہے تو وہ کونسا ہے وہ یہ ریڈ والا کھڑا ہوا ہے سب سے کم قیمت میں ہمارے پاس جانور یہی ہے اچھا یہ والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار یہ ساہی وال نسل کا ہے یہ ساہی وال کلر نہیں ہے کلر ساہی وال ہے لیکن نسل میں یہ تھوڑا سا کراس ہے اچھا کراس ہے یہ ٹھیک ہے تو کیا مانگ رہے ہیں اس کا اس کے ہم مانگ رہے ہیں ایک نوے ایک نوے تو فائنل کتنے میں چھوڑیں گے یہ ڈیٹ تک ہو جائے گا یار اگر دوستو آپ لوگ کو کوئی جانور جو ہے وہ پسند کرنا ہے تو یہ بہت جو ہے وہ جانور یقین مانے آپ کے لئے بہت بیسٹ ہے ایک تو جانور کا جو میں آپ کا اپنا تجربہ اگر آپ کو میں بتاؤں اپنا تجربہ آپ کو میں بتاؤں تو یہ جانور جو ہے کم سے کم بھی تین ساڑھے تین من کا جانور ہے اور ڈیٹ میں جو ہے وہ یاسر بھائی یہاں پہ چھوڑ رہے ہیں نمبر جو ہے وہ ان کا نیچے چل رہا ہے تو ایک دفعہ پھر یہ جانور دیکھ لیں آپ اچھا تو یاسر بھائی جیسے کہ آپ نے ہمیں جو یہاں وہ سارے ریڈ بتائے اور جیسے آپ لوگوں نے سب میں اچھے انتظامات کر رہے ہیں یہ بتائیں آپ کو مسئلے مسائل کیا پیش آ رہے ہیں مسئلے مسائل یہی آ رہے ہیں کہ ہر انسان یہی سمجھ رہا ہے کہ ہم دھوکہ کر رہے ہیں بہت مہنگا دے رہے ہیں جانور لیکن شاید ان کو ابھی یہ تک یہ معلوم نہیں کہ ان پر خرچہ کتنا ہوتا ہے اب پچھلے سال جب ہم جانور لے کر آئے تھے تو ایک گاڑی والے نے ہم سے تیس ہزار روے کرایا لیا تھا یہاں تک آنے کا ہمارے گاؤں سے اور اسی سال اسی گاڑی والے نے پورا ایک لاکھ روے لیا ہے اللہ حبیر اتنی مہنگائی ہو گئے اور اس کے علاوہ جو یہاں پر پچھلے سال جو ہم آئے تھے تو ایک کلے کا ایک جانور کا چار ہزار روے ریڈ تھا یہاں پر کھڑا کرنے کا اب کی مرتبہ سات ہزار روے ہے سات ہزار روے اس کے بعد چارہ الگ ہے آپ لوگ کا چارہ الگ ہے یہ اس کا جو سب خرچہ ہوتا ہے تو اس کو سب ملا کے ہم کو یہ سب دیکھنا پڑتا ہے لیکن اس سے جو اگر کوئی جانور لے کر جائے گا اگر اس کو ہم یہ بتا سکتے ہیں ایک آفتہ صرف اپنے گھر پر پال کے دیکھیں وہ جانور اور خرچہ کر کے دیکھیں اس کو خود سابط ہو جائے گا وہ ہم آرے پاس آکے یہ نہ بولے کہ آپ نے مناسب ریٹ میں دیا ہے تو ہمارا جانور آپ واپس دے کر پیسے لے کے جا سکتا ہے چلے بہت بہت شکریہ یاسر بھائی آپ نے جو اپنا خیمتی وقت دیا آپ لوگ کا یقین مانے آپ لوگ کا سیزن چل رہا ہے اور اس وقت میں آپ نے تن کیا میں نے آپ کو معذرت کے ساتھ لیکن میں دوبارہ بھی آتا رہوں گا آپ کے پاس چلے بہت بہت شکریہ جناب